مرچنے بھی جوائن کرنے کے بارے میں کس طرح سے جوائن کرنا ہے کیسے کیا الیجیبولیٹی کرائٹ ایریا ہے کون کون سے ڈپارٹمنٹ ہے شپنگ میں اس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں ڈیفنس کے بارے میں ہمارے کافی ویڈیوز اور انفرمیشن ہے ہماری ویڈیوز اور انفرمیشن ہے ہماری ویڈیوز اور فیس بک پہ بات آج یہ ویڈیوز اور میسیج ان لوگوں کے لئے چوہو آفٹر ٹین پلس ٹو مرچنے بھی چاند کرنا چاہتے ہیں بچے شپنگ میں مرچنے بھی دو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں بیسکلی تین ہوتے ہیں جن میں دو امپورٹنٹ ہے ایک نوٹیکل ڈیک سائٹ اور ایک انجن سائٹ تیسرا ایک ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایک کوک سٹی ور بگا رہا ہے یہ آپ کے لئے ڈیک سائٹ اور انجنین سائٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہے ٹویلز کے بعد اگر آپ ڈیک سائٹ ڈیک کیریٹ یا مرین انجن میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس پی سی ام ہونا چاہیے فیزیسک کیمسٹری میں آنے چاہیے کلاس ٹولز میں اور مینیمم سکسٹی پرسنٹ آپ کے پی سی میں مارکس ہونے چاہیے اور انگریز میں فیفٹی پرسنٹ ایز آپ کی مینیمم سیونٹین یارز ہونے چاہیے اور بیس سے چوبیس سال تک میکسیمم ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کمپنیز کے اوپر کچھ کمپنی بیس تک بھی لیتی ہے کچھ 24 یار 25 یارز تک بھی لیتی ہے شپنگ میں جانے کیلئے جو سہنستائیں ہیں ان میں اینڈین ماری ٹائم انیورسٹی جو چندی میں ہیں اس کے انڈر سارے کالوجز ہیں جو بھی پریسی ٹریننگ کراتے ہیں پریسی مینس جہاں پر آپ ایک سال کی پہلے ٹریننگ کریں گے اگر ڈیکیریٹ یا چاہ سال کی پہلے ٹریننگ کریں گے اگر میرا انجلیم تو آئیمیو سیٹی کا اقزام دینا پڑتا ہے جو سال میں دو بار ہوتا ہے آئیمیو سیٹی وہ انڈین ماری ٹائم انیورسٹی کا اقزام عام چاہ سال میں دو بار کنڈکٹ ہوتا ہے ابھی ریلی میں جو اگسٹ 2019 کے لیے جو ٹریننگ شروع ہوگی ڈیفرینٹ کالوجز میں اس کے لیے ایمیو سیٹی کے اقزام کیلئے ایکسٹ کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے اور ساساتھ کمپنی اس پانسورشیب ٹیسٹ کے انڈریو اور اوہنلائن ٹیسٹ کے برپریشن کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے تو جیسے کہ اس کے مئنے آپ کو پہلے بتایا ہے پی سی ام آپ کا سبجیکٹ ہونے چاہیے اور مینیومم 60% مارک ساپکے ہونے چاہیے اور جو ابھی کلاس کے لئے اپیرنگ ہے ریجلل دنکہ ابھی آنے والے ہیں تو اتنے نمبر جنوری ہے اور کہ آنے والے ہیں مینیومم 60% مارک ساپکے پی سی ام کچھ کمپنیز کا کرائیٹ ایریہ تھوڑا چاہدہ بھی ہوتا ہے کوئی 65% کوئی 70% بھی مانگتا ہے پر ایس پر ڈیریکٹر جنور شیپنگ کی گائیڈ لائنز اور آئی ایمو کی گائیڈ لائنز کے ایکورڈنگلی مینیوم 60% is required آپ کا میڈیکل آئی سائٹ شوڑ بھی 6x6 اور کلرل بلینڈنیز نہیں ہونے چاہیے اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہے اگر وہ ڈیک ایڈیٹ میں جانا چاہتا ہے تو لیجر آپریشن سے اپنی آئی سائٹ کریکٹر آ سکتا ہے لیکن یہ شوڑ بھی 6x6 اس کی اور ڈیٹیل اس میں ڈیک ایڈٹ کیا آئے مطلب نورٹیکل سائنز کیا آئے یہ ہماری انجنینگ کیا آئے اس کی ہماری ویب سائٹ www.doodifferenceacademy.com پر پوری ڈیٹیل آب لیبل ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ابھی فرسٹ اپریل سے ہمارا بیچ شروع رہا ہے آئی ایمو سیٹی پرپریشن کے لیے ایس ویل ایس کمپنی سکونسیف ٹیسٹ کے لیے آپ اس کا ریجسٹرشن کر آئے ہمارے ہاں اور پوچھنگ کے لیے آ سکتے ہیں فرسٹ جون ٹو تھاوڈن نائنٹین کو آئی ایمو سیٹی کا آن لائن ایکزام ہے جو آل آل آر انڈیا میں گندکٹ ہوگا آئی ایمو کی ویب سائٹ میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے اور کمپنیز کے جو اسپونسیف کے ٹیسٹ ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم چل دے رہتے ہیں ایک چیز میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں ہم دھیان رکھیں کمپنی جو اچھی کمپنی ہے وہ کوئی بھی ایکسٹر پیسہ دیمانڈ نہیں کرتی اسپونسرشپ کے لیے اسپونسرشپ کے لیے آپ کو ایکسٹر پیمنٹ کسی کو نہیں کرنی ہے کسی ایجینٹ کے چکر میں یا کسی کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے جنون جو کمپنی ہے وہ آپ سے کوئی ایکسٹر فیس نہیں لے آپ کی جو ریسی کی فیس ہے ٹریننگ کی جو چاہے ایک سال ڈیک ایڈٹ کی ہو یا چار سال ڈیک ایڈنگ کی ہو جو لگ بھک ڈیک ایڈٹ میں ساڑھے چھہ سات لاکھیں بیچ رہتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کالیج کے اوپر اور مرائن انجیرنگ کی چودہ پندر علاقے پر پورے حصہ جس میں آپ کا رہنا کھانا بھوسی نیفرم سب انکلوڈ ہے وہی فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کہیں کسی کو ایجینٹ کو ایک بھی روپے نہیں دینا ہے اگر آپ سے کوئی مانگتا ہے تو وہ آپ کو فروڈ کر رہا ہے آپ کو فزا رہا ہے یہ چیز دیاں رکھنا اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل کچھ جان کری چاہیے تو آپ ہمارے اس سے کانٹٹ کر سکتے ہیں دونڈیفنس اکیڈمی پرچھلے پندرہ سالوں سے آئی ایمو سی ایٹ کی اس سے پہلے اگنوں کے ضرور تھا تو اس کی کوچنگ کرا رہا ہے آئی ایمو سی ایٹی کیلئے ہمارا اکیڈمی ڈی 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 ہندوستان میں پہلے ایسی اکیڈمی جنہوں نے اس کی کوچنگ سٹارٹ کی تھی آج تو کہا کافی لوگ کرا رہا رہے ہیں ہم سب سے پران ہیں اس چیز میں اور کئی بار ہمارے اکیڈمی سے آئی ایمو سی ایٹی میں نمبر ون پرائنگ بھی آئے ہیں بچوں کے اور کئی اچھے سی کمپنیز ہمارے کیمپس میں آئے ہیں جس میں ایگلوستان شیپ مینیزمنٹ ہے سامندرہ انسٹیٹوٹ اس کی ایگزیکٹیو شیپ مینیزمنٹ ہے اے رائی ہے اے ایم آئی ہے جس میں ڈائنہ کام ٹینکس کے تھے اور بھی کئی ساری کمپنیز ہمارے اپنے ٹیسٹ کنڈٹ کرنا پاسٹ میں آ چکی ہیں اور دو بار آئی ایمو کے بھی اگزام ہمارے ہاں ہوئے ہیں جب آف لائن تھے یہ اگزام اب تو خیر آن لائن ہو گئے ہیں پر جب یہ آف لائن تھے تو دو بار آئی ایمو کا سینٹر ہمارے ہاں تھا تو آپ ہماری سینٹر کی آپ اواثنٹیسٹی جان سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں جب آئی ایمو خود اپنا سینٹر یہاں بنا رہا ہے تو آپ جان سکتے ہیں ایمو کے بارے میں اب یہ کیونکہ آن لائن ہوتا ہے تو دیریے میں اس کے لئے ہم نے کمپوٹر لیپ سیٹ اپ کی بھی ہے جس میں آپ کی کمپلیٹ آن لائن ایمو سیٹی کی پریکٹس کراتے ہیں کمپنی سمونسٹیسٹی کیلئے پریکٹس کراتے ہیں انٹرول کی پرپریشن کراتے ہیں اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے کئی ورشو میل دو سے بھائی زار سے زیادہ بچے ہمارے آن سے آج ڈیفریل شپنید کمپنیز میں ہیں آج اکروس دو کلوک سے ہی کر رہے ہیں اور کہیں بچے اب کیپٹن تک بننے والے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان سب کو آج میں جب انو فارم میں دیکھتا ہوں تو اگر آپ میں سے بھی کوئی شپنگ میں جانا چاہتا ہے تو یار موسٹ ویلکم آپ کو اس کی ڈیٹیل لیں ہماری ویب سائٹ سے ہم سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور خود اچھا کہے اپشن ہے ٹویل کے بارے میرا آپ کو یہ پرسنل ایڈوائیز ہے اگر آپ آئی آئی ٹی کے کیلیبر کے نہیں ہیں تو آپ شپنگ کے بارے میں ضرور سوچیں اچھی پی این پاکس ہے کافی اور انکم ٹیکس فری ہے اس میں جو آپ کو سیل پی ملے گی وہ ڈالرز میں ملتی ہے وہ انکم ٹیکس فری ہے جنرلی ایک سٹوڈینٹ جب ٹویلت کے بعد یعنی 17-18 سال میں شپنگ جوائن کرتا ہے تو اس کا کریئر گرہ بہت تیجی سے آگے بڑھتا ہے اور 32-33 سال میں وہ کیاپٹین مند سکتا ہے اور ایک کیاپٹین کی سالری آج کی ریٹ میں 8-10لاد روپے پر مند ہوتی ہے اور ٹویلت کے بعد جب آپ ڈیک ایڈٹ کی ٹیڈنگ کرتے ہیں اور جب شپ میں جائیں گے کہ آپ 18 مہینے کے لیے تو اس ٹائم پہ آپ کو 30-40 ہزار روپے پر مند سکتا ہے اور ایک بار آپ نے آپ کا سٹیفیکٹ لے لیا کمپٹینسی کا تو ایک دے 2 لاکھ پہ تک پر مند کی سالری ہوتی ہے وہ پوری ڈیڈیل ایک بار آپ ویپ سائٹ بھی دے سکتے ہیں تو اگر آپ کو جنون ہے پوری دنیا گھومنے کا نئی نئی کنٹریز میں جانے کا دیکھنے کا تو شپنگ is the best option آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں اور انجرین یا میڈیکل کے چکر میں نہ پڑیں اگر آپ آئے اٹی کی کیلیبر کے نہیں ہیں یہ میری پرسنل آٹوائز ہے باقی تو آپ اپنے پیرنٹ سے کئی کاؤں سے بھی آئیٹنس لے سکتے ہیں تو بیشید آل دا بیس جوائن ڈیڈیڈی اے فور uhka了 اور اگر آپ کوirtنم ن Cashbringen کے لئے واقع شکریہ جوالDieP mieszکریہ شکریہ